دوستو دنیا میں مجود بیشمار جانوروں میں سے ہاتھی ایک مشہور جانور ہے جس کو آپ حضرات نے لائیو یا پھر کسی نہ کسی ویڈیو میں تو ضرور دیکھا ہوگا ہاتھیوں کی تین بڑی اقسام ہیں افریقن بوش ایلیفینڈ، افریقن فوریسٹ ایلیفینڈ اور ایشین ایلیفینڈ شامل ہیں یہ زمینی جانوروں میں سے سب سے بڑے جانور ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاتھیوں کی بہت بڑی اقسام ناپید ہو چکی ہے ہاتھی پچپن ملین سالوں سے اسکورہ ارز پر رہتے آ رہے ہیں ہاتھیوں کی عمر زیادہ سے زیادہ سار سے ستر سال تک ہوتی ہے ناظرین ہاتھی چالیس کلومیٹر فیگنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں ناظرین ہاتھیوں میں میل چودہ سے پندرہ سال کی عمر میں اپنے جنڈ سے علیدہ ہو جاتے ہیں جبکہ فی میل جنڈ میں رہنب سند کرتی ہیں پرانے دور میں ہاتھیوں کو جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اور سکافتی امور میں بھی کافی اہمیت حاصل تھی دوستو آج ہم آپ کو ہاتھیوں کے بارے میں دلچسپ حقائق سے حقا کریں گے جو بھی دوست ہمارے اس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیے ٹیسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین جب ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن ایک سو بیس کیج ہوتا ہے یعنی عام انسان سے تقریباً دو گنا زیادہ دوستو کیا آپ جاندے ہیں کہ افریکن ایلیفنٹ اور ایشن ایلیفنٹ میں سب سے بڑا ڈیفرنس کیا ہے اس میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ افریکن ایلیفنٹ کے کان ایشن ایلیفنٹ کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں اور ان کے کانوں کا شیپ بریازم افریقہ کی طرح ہوتا ہے اوریشن ہیلیفنٹ کے کانوں کا شیب برسگیر کی طرح ہوتا ہے ہاتھیوں کی سونڈ کافی کمال کا اورگن ہے یہ انتہائی ہی سینسٹیو ہوتی ہے اس کی سونڈ اتنی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے کہ یہ اپنی سونڈ سے منگپلی اٹھا کر اس کا شل اتار کر باہر پھینک دیتے ہیں منگپلی کھا لیتے ہیں اس کے علاوہ ہاتھی اپنی سونڈ کو سانس لینے کے لیے اور جگر کا مکری ایز ای ٹول استعمال کرتے ہیں دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی باقی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا